نائیبِ احمدِ مختار ہے غوثِ عاظم نائیبِ احمدِ مختار ہے غوثِ عاظم اور سب ولیوں کے سلطار ہے غاظِ عاظم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیم اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ دلائل الخیرات بہت پیاری کتاب درود پاک کی یہ لکھی ہے حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علی نے آپ فرماتے کہ میں ایک سفر پر تھا ایک جگہ پر نماز کا وقت آیا اور اللہ والے نماز کا بڑا احتمام کرتے ہیں نماز چھوڑتے نہیں ہر حال میں نماز پڑھتے ہیں وہاں ایک کوئن تھا ویل تھا مگر کوئن سے پانے نکالنے کے لیے نہ ڈول نہ رسی اسی فکر میں تھا کہ قریبی مکان کے اوپر سے ایک بچی نے جھانکا پوچھا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں کہا بیٹی رسی اور ڈول دیکھ رہا ہوں پوچھا آپ کا نام کیا ہے کہا محمد بن سلیمان جزولی بچی نہرے سے ایک اچھا آپ وہی ہیں جن کی شورت کے ڈنگ کے بج رہے ہیں مگر حال یہ کہ آپ کوئن سے پانی بھی نہیں نکال سکتے ہیں یہ کہہ کر اس بچی نے کوئن کے اندر تھوک دیا اور جیسے تھوک کوئن پہنچا کمال ہو گیا کوئن کا پانی بڑھنا شروع ہوا یہاں تک کہ اوپر آ گیا حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی نے وضو کیا بچی سے کہا بیٹا بتاؤ تمہیں یہ کمال کیسے حاصل ہوا کہنے لگی میں کسرس سے دروش شریف پڑتی ہوں یہ اس کی برکت ہے حضرت سیدنا شیخ محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ میں اس بچی سے بہت متاثر ہوا کہ درود پاک کی برکت سے اس کو اللہ نے ایسا مقام عطا فرما دیا کہ یہ کوئن میں تھوکتی ہے یہ کوئن کا پانی اوپر آ جاتا ہے تو میں نے عقد کیا کہ میں درود پاک کے متعلق کتاب لکھوں گا تو پھر آپ نے دلائل الخیرات شریف لکھی کسی باکمال منی تھی مگر یہاں وہ تو ایک باکمال منی تھی نا ایسا نا کہ بچے وہ پانی میں تھوکتے پھریں نہیں یہ تو احتیاط کرنی چاہیے جو ہم جیسے ہیں ہمارے تھوک جو ہیں وہ جراسیم کے پھیلنے کا سبب بنتے ہیں اللہ کے نیک بندوں کا معاملہ جدہ ہوتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلا آلہی وصحبہی وبارکہ وسلم برکات غوثِ عاظم کے آج کے سلسلے میں انشاءاللہ الرحمن غوثِ پاک کا قوان جو ہے اس کی برکتیں میں آپ کو ارز کروں گا ہمارے غوثِ پاک شاہنشاہ بغداد شیخ ابو محمد عبدالخادر جلانی قندلِ نورانی غوثِ سمدانی شہبازِ لا مکانی قدسَ سرُّهُ النورانی آپ کے کوئیں کی برکتیں سرحان اللہ مریضوں کو شفائی ملتی ہیں بیمار ٹھیک ہو جاتے ہیں بغداد شریف میں تاعون پلیگ اس کو انگلیش میں کہتے ہیں اس کی بیماری پھیل گئی یہ کہا جاتا ہے کہ چوہے کی وجہ سے ہوتا ہے اور پھر اس میں امواد بڑی کسرت کے ساتھ ہوتی ہیں بہت لوگ مرتے ہیں تو بغداد شریف میں اب لوگ دھڑا دھڑا مرنے لگے تاعون پھیل گیا تو لوگ غوثِ پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے دیکھیں 830 سال ہو گئے غوثِ پاک کے دور کا تقریبا 900 سال سے یہ لوگوں کا طریقہ ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے یہ اللہ والوں کے پاس چلے جاتے ہیں اب لوگ اس مصیبت میں کے امواد ہو رہی ہیں غوثِ پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے فرمائے ہمارے مدرسے کے پاس ارد گرد جو گھاس گروس جو اگی ہوئی اسے کھاؤ اور ہمارے مدرسے کے کوئے کا پانی پیو جو ایسا کرے گا انشاءاللہ عز و جل ہر مرس سے شفا پائے گا اب لوگ غاس کھانے لگے اب لوگ غاس تھوڑی کھاتے ہیں مگر یہ غاس کون سی غاس ہے غوثِ پاک کے مدرسے کے قریب اگنے والی غاس ہے اب لوگوں نے غاس کھانا شروع کی غوثِ پاک کے کوئے کا پانی پینا شروع کیا اور وہ ٹھیک ہونا شروع ہوئے یہاں تک کہ بغداد شریف سیطاعون کا مرض یہ پلیگ بیماری جو ہے وہ بھاگ گئی اور پلٹ کر نہیں آئی سبحان اللہ کیا بات ہے تو مصیبت کے وقت اللہ کے نیک بندوں کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے امام صاحب ہیں آپ کے جو عاشقِ رسول ہیں عاشقِ غوثِ آزم ہیں عاشقِ اولیاء ان کے پاس جائیں آپ کے پیرو مرشی جامع شرائط ہیں ان کے پاس جائیں ان سے دعا کروائیں جو نیک بندہ خوفِ خدا والا عشقِ مصطفیٰ والا آپ کے معلومات میں ہیں آپ کے رابطے میں ہیں اس سے دعا کروائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کے کچھ بندے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں حاجت روائیے خلق کے لئے خاص فرمایا ہے لوگ گھبرائے ہوئے اپنی حاجتیں ان کے پاس لاتے ہیں یہ بندے عذابِ الہی سے امان میں ہیں تو اللہ کے ولی جو مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہیں عطا فرماتا ہے اللہ کے نیک بندے اللہ کے ولی جب کسی کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی سفارش قبول فرما لیتا ہے غوثِ پاک کی شان اور غوثِ پاک کے مدرسے کی شان بحجت الاسرار وغیرہ کتاب میں لکھی ہے کہ ہمارے غوثِ پاک شاہنشاہ بغداد شیخ عبدالقادری جلانی الحسنی و الحسینی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں میرے پروردگار عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے جو مسلمان تمہارے مدرسے کے دروازے سے گزرے گا اس کے عذاب میں تخفیف کر دوں گا تخفیف means کمی سبحان اللہ اسیروں کے مشکل کشاہ غوثِ عظم اسیروں کے مشکل کشاہ غوثِ عظم اسیروں کے مشکل کشاہ غوثِ عظم فقیروں کے حاجت غوثِ عظم قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یاد عظم عظم کا ہم نے جس وقت یاد عظم محمد ایک نوجوان غوثِ پاک کی خدمت میں آیا شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالی کے پاس آیا عرض کی حضور والد صاحب انتقال کر گئے رات خواب میں دیکھا وہ عذابِ قبر میں مبتلا ہیں اللہ کی پناہ اور مجھ سے میرے والد صاحب کہہ رہے تھے تم غوثِ پاک کے پاس جاؤ میرے لئے دعا کرواؤ دیکھیں صرف دنیا کے معاملات نہیں اخروی معاملات میں بھی اللہ کے نیک بندیں اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں اولیاء کے پاس جاتے ہیں نیک لوگوں کے پاس جاتے ہیں بھئی مرض ہوتا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا کوئی حرج نہیں ہے اور یہ جو روحانی طبیب ہیں ان کے پاس تو جسمانی مرض کے لیے بھی جائیں روحانی مرض کے لیے بھی جائیں دنیا کے لیے بھی جائیں آخرت کے لیے بھی جائیں اللہ کی عطا سے یہ ساری مشکلیں آسان کر دیتے ہیں میرے غوث پاک شیخ ابو محمد عبدالقادری جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نو جوان سے کہا تمہارے والی صاحب میرے مدرسے کے قریب سے گزریں کہاں گزرے تو ہیں غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خاموش ہو گئے دوسرے دن وہی نوجوان آیا اور اب خوش تھا فرش تھا کہا کہ آج میں نے خواب میں اپنے والی صاحب کو پھر دیکھا آج تو انہوں نے سبز لباس پینا ہوا تھا بہت خوش حال تھے اور کہہ رہے تھے میں عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا اور جو تو لباس دیکھ رہا ہے یہ غوث پاک کی برکت سے ہمیں پہنچایا گیا ہے اے میرے بیٹے تم ان کی بارگاہ میں حاضری کو لازم کر لو پھر شیخ محیدین عبدالقادری جلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا مجھرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے میں اس مسلمان کے عذاب میں تخفیف کروں گا جس کا گزر تمہارے مدرسے پر سے ہوگا سرحان اللہ تمہیں دکھ سنو اپنے آفت زدو کا تمہیں درد کی دو دعویٰ جو دکھ بھر رہا ہوں جو غم سے رہا ہوں جو دکھ بھر رہا ہوں جو غم سے رہا ہوں کہوں کس سے تیرے سیوہ غاقی اعظم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلیٰ آلہی وصحبہی وبرکہ وصلم غوث پاک کے مدرسے کے قریب سے گزرے عذابِ قبر میں تخفیف ہوگا مدرسوں کی شان دیکھئے یہ مدارس مساجد یہ برکت والے مقام ہیں اب ایک مکان وہ ہے جہاں شراب پی جا رہی ہے ایک مکان وہ ہے جہاں پر رکس ہو رہا ہے ڈانس ہو رہا ہے توافے ناچ رہی ہیں ایک مکان وہ ہے کہ وہاں جوہ کھیلا جا رہا ہے خرافات ہو رہی ہیں اللہ رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے اور ایک مکام وہ ہے جہاں پر قال اللہ وقال الرسول کی باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے رسول فرماتے ہیں حدیثیں پڑھی جاتی ہیں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے نمازیں پڑھی جاتی ہیں مساجد میں یہ ہیں بابرکت مقامات ان میں آنے والا بھی برکت پائے گا اس کے قریب سے گزرنے والا بھی محروم نہیں رہے گا یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ رسول کی یاد کرتے ہیں اللہ کے پیاروں کی یاد کرتے ہیں کہ ان کے قریب بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہوتا اللہ کے نیک بندوں سے جن چیزوں کو نسبت ہو جائے وہ برکت والی ہو جاتی ہیں ورنہ گھاس کو شفا دیتا ہے کوئی پانی سے بھی شفا ہوتی ہے ہوتی ہے کب؟ جب ان چیزوں کو اللہ کے نیک بندوں سے نسبت ہو جائے مجھے ایسے اولیہ کا پتہ ہے کہ ان کے پاس پریشان حال جاتے ہیں تو وہ اپنے چولے کی راک جو لکڑی وغیرہ جلنے کے بعد بن جاتی ہے وہ اٹھا کر دیتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں وہ شفا ہو جاتی ہے ایسے اولیہ کرام بھی گزریں کہ ان کے پاس مریض آئے انہیں مٹی اٹھا کر دی اس سے شفا ہو گئی اور مدینہ پاک کی خاک میں شفا ہے کیوں نہ ہو میرے آقا کے قدم لگیں سبحان اللہ نسبت کے بات ہے کہ جی آپ قرآن سے بتائیں لوجی قرآن سے بتا دیتے ہیں سورہ یوسف پڑھیں قرآن پڑھیں انشاءاللہ آپ کی معلومات مضافہ ہوگا اور اس طرح کی غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی اِذْ هَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا فَنْقُوْهُ عَلَى وَجْهِ عَبِيَتِ بَصِيرًا میرا یہ کرتہ لے جاؤ اسے میرے باپ کے امو پر ڈالو ان کے آنکھیں کھل جائیں گے حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی جنابو علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے شہزادے ہیں یہ بھی اللہ کے نبی ہیں اب یوسف علیہ السلام کی جدائی میں بہت روئے اس قدر روئے کہ آنکھوں کی بنائی بہت کمزور ہو گئی بعض کہتے ہیں ختم ہو گئے نہیں انبیاء اکرام میں کوئی ایسا نقص نہیں ہوتا جو ان کی نبوت کے منافی ہو اور لوگ ان کے قریب نہ آئیں استغفراللہ تنفیر کریں یا گھنگھائیں تو بنائی بہت کمزور ہو گئی تھی تو جب یوسف علیہ السلام کے پاس بھائی پہنچے تعرف ہو گیا انہیں پتا چل گیا یہ ہمارے بھائی اور اب مصر کے بادشاہ ہیں تو والی صاحب کا تذکرہ ہوا بتایا ان کی تو بنائی بہت کمزور ہو گئی اب حضرت یوسف علیہ نبیہ ناو علیہ الصلاة والسلام اپنا کرتہ دیتے ہیں یہ یاکوب علیہ السلام نے تعویز بنا کر آپ کے گلے میں ڈال دیا تھا تعویز بھی بزرگوں کا طریقہ ہے تو یوسف علیہ السلام کے گلے میں بھی تعویز تھا اور ان کے والد نے ڈالا وہ بھی اللہ کے نبی ہیں اچھا یہ کمیز لے جاؤ اور جا کر ان کے چہرے پر ڈالو وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے دیکھیں ہے قرآن پاک میں بھائی تو بزرگوں کے تبرکات جو ہیں یہ بلاؤں کو دفع کرتے ہیں یہ مشکلوں کو آسان کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک سے لوگ شفائیں لیتے تھے حضرت عمی صلی اللہ علیہ وآلہ جو ام المؤمنین ہیں انہوں نے اسے سمحال کر رکھا تھا جب کوئی مریض آتا اس بال مبارک کو جو میرے نبی کا بال مبارک ہے اسے پانی کے اندر وہ ڈالتی مریض اس کو پیتا اور شفا ہو جاتی یہی انداز اب عاشقان رسول کے ہیں جو خوشعقیدہ لوگ ہیں ان کے بھی یہی انداز ہیں دم درود پتہ نے کہاں سے لے آئے وہ بھئی یہ شریعت میں یہ ہے کہیں باہر سے نہیں آیا میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں سے اگر کوئی بیمار ہوتا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناز پڑھ کر دم کیا کرتے تھے ٹھیک ہے یہ تو سنت ہے بھائی میرے نبی کی آپ قرآن پاک درست پڑھنا آتا ہو آپ بیمار ہوں یا گھر والے بیمار ہوں بچے بیمار ہوں بچے وہ جلدی بیمار ہو جاتے ہیں ہم کیر نہیں کرتے موسم تبدیل ہو گیا ماری روٹین تبدیل نہیں ہوتی پنکھے چل رہے ہیں تو بچہ تو بیمار ہو جائے گا یا اس کی فرش تھنڈا ہے اور ہم نے اس کو جرابیں نہیں پہنائی ہوئی تو تھنڈا فرش لگتا رہے گا اس کو نزلہ ہوگا زکام ہوگا بخار ہوگا برحال سورہ فلق سورہ ناز پڑھ کر دم کریں تو میرے آقا علی صلات و السلام کا طریقہ ہے اور حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی انہوں صاحبی رسول ان کے بیٹوں کو نظر لگ جاتی ان کی زوجہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تو میرے آقا علی صلات و السلام نے انہیں پڑھ کر دم کیا اللہ اکبر تو غص عظم علی رحمت اللہ کو اللہ پاک نے بڑی شان و عظمت عطا فرمائی آپ کے کوئیں کے پانی سے لوگوں کو شفائیں ملتی تھی آپ کے مدرسے کے قریب اگی ہوئی خاص کھانے سے لوگ امراض سے شفا پاتے تھے اور غص پاک کی شان دیکھئے مانگنے والوں کو مو مانگی مرادیں دیتے ہیں ایک بار یوں ہوا علی حضرت نے لکھا فتح و رضوی شریف میں کہ حضرت بشر بن محفوظ بغدادی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم بارہ فراد غص پاک کی خدمت میں حاجر ہوئے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تم میں سے ہر ایک 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 مراد مانگے کیا شان غص اعظام کی ایک ایک مراد مانگے ہم عطا فرمائیں گے آپ کے ارشاد پر دس لوگوں نے دینی حاجات اور علم و معریفت کی مرادیں مانگی تین نے دنیا مانگی دنیا کے منصب مانگے اور پیرانے پیر نے فرمایا روشن زمیر پیر دستگیر علی رحمت اللہ القدیر نے فرمایا تیرے رب عز و جل کی عطا سے ہم ان اہل دین اور اہل دنیا سب کی مدد کرتے ہیں اور تیرے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں حضرت بشن بن محفوظ بغدادی رحمت اللہ تعالی خود بہت اللہ والے تھے بہت بڑے ولی تھے غص پاک کی دربار میں اولیاء کرام حاضری دیا کرتے تھے یہ فرماتے ہیں خدا کی قسم جس نے جو مانگا پایا میں نے یہ مراد چاہی کہ ایسی معرفت مل جائے کہ واردات قلبی یعنی دلی ارادے میں مجھے تمیز ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور غص پاک کی خدمت میں جب میں حاضر ہوا یہ کہتے ہیں کہ غص پاک نے اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو فوراں میرے سینے سے ایک نور چمکا اور آج تک میں اس نور سے تمیز کر لیتا ہوں یہ وارد حق ہے اور یہ باطل یہ حال ہدایت ہے اور یہ حال گمراہی اس سے پہلے میں تمیز نہیں کر پاتا تھا زمانے کے دکھ دکھ دکیرن جو غم کی زمانے کے دکھ دکیرن جو غم کی تیرے ہاتھ میں دعویٰ تیرے ہاتھ میں دعویٰ تیرے ہاتھ میں میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ میں میں نے دیا ہے تیرے ہاتھ تیرے ہاتھ ہے لاچ یا اعطی آزم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلیٰ آلہی و صحبہی و بارک و سلم غوث پاک کی بارگاہ میں افراد جاتے ہیں دین مانگتے ہیں دنیا مانگتے ہیں اللہ کی آتا سے غوث پاک انہیں عطا فرماتے ہیں سبحان اللہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دینا یہ سینکڑوں سالہ پرانا طریقہ ہے یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے بزرگوں کے پاس جانا ہاں بنگی کے پاس جانا بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے نشہی کے پاس جانا بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے بلیک بابے کے پاس جانا بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے بے نمازی باباوں کے پاس جانا بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے یہ جادو ٹونے والے جو غیر شریع افعال کرتے ہیں ان کے پاس جانا یہ بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے جو شرکیا اور فسکیا کلیمات سے تعویز بنائیں ان کے پاس جانا بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے لیکن تعویز جائز بھی ہیں ناجائز بھی ہیں جو جائز کلیمات پر مشتمل ہیں وہ جائز ہیں جو ناجائز کلیمات پر مشتمل ہیں وہ ناجائز ہیں تو بزرگوں کے پاس جانا جو واقعی بزرگ ہیں شریعت پر عمل کرنے والا ہی بزرگ ہوتا ہے علم و عمل والا ہی بزرگ ہوتا ہے ایمان اور اچھے عامال کرنے والا ہی بزرگ ہوتا ہے تو بزرگوں کے پاس جانا یہ بزرگوں کا طریقہ ہے اور دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک نوجوان خدمت کرتا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی ضروریات میں ہاتھ بٹایا کرتا تھا آقا علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے اپنی کسی حاجت کا سوال کرو مانگ کیا مانگتا ہے کہا آپ اللہ پاک سے میرے لئے جنت کی دعا مانگیں دیکھیں تربیت بھی کس کی ہے نا میرے آقا کی تربیت ہے ہم سے کوئی کہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے ہم کہیں گے کہ مال چاہیے محل چاہیے گاڑی چاہیے دولت چاہیے پراپریٹی چاہیے لینڈ چاہیے پتہ نہیں کیا کیا چاہیے آخرت نہیں چاہیے استغفراللہ جنت کی بات کی میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس اٹھایا انہوں نے جنت مانگی کہ جنت کی دعا مانگیں بارگاہ رسالت میں عرض کی آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سانس کھینچ کر فرمایا ہاں مگر اس شرط کے ساتھ تم بکسرت سجدے کرتے رہو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگوں کی سچی عقیدت عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نائیبِ احمدِ مختار ہے غوثِ عاظم نائیبِ احمدِ مختار ہے غوثِ عاظم اور سب ولیوں کے سلطار ہیں غوثِ عاظم